بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله واسحابه وازواجه وذریته وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضو عنهم وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُسَلِينَ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی على سیدنا محمد وَعَلَى آلِ سیدنا محمدٍ وَبَارِكُمْ سَلِّمِ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی رضا ہے دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں آنکھ سے دیکھنا زبان سے بولنا کان سے سننا کھانے کو روٹی پینے کو پانی رہنے کو گھر چلنے کے لیے پاؤں سفر کے لیے سواری اور جوانی کی عمر کو پہنچیں تو شادی پھر اولاد یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں ایسے ہی مرنے کے بعد موت کے وقت روح کا آسانی سے نکلنا یہ آخرت کی نعمت ہے قبر کا وسیع ہو جانا یہ بھی نعمت ہے جنت کا باغ بن جانا یہ بھی نعمت ہے جنت کی کھڑکی کھل جانا منکر نقیر کے سوالات کا آسانی سے جواب دینا اور میدان محشر میں عرش کا سایہ ملنا اور پھر بلاخر پلسرات سے آفیت کے ساتھ پار کر جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ سب نعمتیں ہیں وہ دنیا کی ہیں یہ آخرت کی ہیں لیکن ان سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عزا سب سے بڑی بات ہے اس پر بڑی کوئی بات نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی جلسہ ہوتا ہے جلسہ ہوتا ہے تو جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے جو مہمانِ خصوصی ہوتا ہے وہ جلسے میں سب سے آخر میں آتا ہے اسی طرح جب مدرسے میں علم پڑھایا جاتا ہے تو دورِ حدیث سب سے آخر میں پڑھایا جاتا ہے حالانکہ دورِ حدیث آسان ہے شرجامی سے مشکل ہے مختصر سے مشکل ہے ہدایہ بھی اس سے مشکل ہے دورِ حدیث تو آسان ہے لیکن پڑھایا آخر میں جاتا ہے اس لئے کہ دورِ کا درجہ سارے درجہ سے بڑا ہے تو جو بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا چلتے 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 عیسی علیہ السلام تک جو سب سے بڑے نبی تھے وہ سب سے آخر میں آئے ایسے ہی ہوتا ہے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ آخر میں آتی ہے جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے ارش کا سایہ بھی مل گیا حساب کتاب میں آسانی بھی ہو گئی قلصرات کو پار بھی کر گئے اور پھر جنت میں داخل بھی ہو گئے ہوریں بھی مل گئیں غلمان بھی مل گئے محلات بھی مل گئے دودھ شہد اور شراب اور پانی کے دریا بھی مل گئے اور بیوی بچوں سے ملاقات بھی ہو گئی رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہو گئی اللہ کے نبی سے بھی ملاقات ہو گئی صحابہ سے بھی ہو گئی اہلِ بیت سے بھی ہو گئی بڑے بڑے اولیاء سے ملاقاتیں جنت میں ہوں گی ان سب سے ملاقاتیں لیکن سب سے آخر میں جو انام ملے گا وہ اللہ کی رضا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو سب نعمتیں مل چکیں گی تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں کچھ اور بھی تو مانگو نہ وہ کہیں گے یا اللہ ہم آپ سے کیا مانگیں کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دی کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ نہیں دے دیا آپ نے سبھی کچھ تو دے دیا اب ہمارے پاس اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آر آپ سے کیا مانگیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اليوم احل علیکم رضوانی ولا اسخط علیکم بعدہ ابدا اب میں تمہیں وہ نعمت دینے لگا ہوں جو اب تک تمہیں نہیں ملی اور وہ یہ ہے کہ آج میں تم سے راضی ہوتا ہوں اور اس بات کا وعدہ کرتا ہوں اس بات کی گیرنٹی دیتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا یہ سب سے آخری نام اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ خوش ہو جائے اس سے بڑی کوئی بات نہیں مجاہد جہاد کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے مبلغ تبلیغ کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے امام امامت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے طالب علم اپنی ماں باپ بھائی بہن سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے آکے مدرسے میں بیٹھ جاتا ہے مدرسے کی روکھی سوکھی روٹی اور دال کھاتا ہے کس لیے اللہ راضی ہو جائے عالم پڑھاتا ہے اللہ راضی ہو جائے یہ علماء اگر جا کے کاروبار کریں اگر یہ جا کے مزدوریاں کریں اگر یہ جا کے اسکول ٹیچر ہو جائیں اگر یہ ایم فل کر کے اور پی ایچ ڈی کر کے جا کے یہ کالج میں پروفیسر ہو جائیں تو ان کی تنخواہیں تو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ہوں لیکن یہ دس ہزار اور آٹھ ہزار پہ گزارہ کر کے اپنے بچوں کی خواہشات کو کچل کر دبا کر مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پران پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں فقہ پڑھا رہے ہیں کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے حاجی عرفات میں مزدلفہ میں منا میں جمرات میں دو چادریں اور کے دھکے کھا رہا ہے اور بیت اللہ کے تواف کر رہا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے یہ جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ماں کیوں چھوڑی ہیں بھئی؟ یہ اپنی ماں کی جدائی کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ سب بتائیے آپ کو میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا یہ سارے رگڑے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں سال سال کی جماعتیں چلتی ہیں پیدل جماعتیں سال سال کی پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں سامان کندھے پر اپنے کندھے پر آٹا بھی ہے اپنے کندھے پر دال بھی ہے اپنے کندھے پر بستر بھی ہے پانی کے کین بھی اٹھا کے چل رہے ہیں اندھیرے ہیں لال ٹرین اور ٹارچ بھی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں جب یہ سال کی جماعتیں تھر پار کر نگر پار کر اور چولستان کے ریگستانوں میں چلتی ہیں تو ان پہ کیا مشکتیں آتی ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے پلوچستان کے پہاڑوں میں خوشک پہاڑوں میں جب یہ جماعتیں چلتی ہیں لیکن یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں اللہ رضی ہو جائے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں یہ ساری تکلیفیں اس لیے اللہ راضی ہو جائے اہلِ غزہ آج اسرائیل سے برسرِ پیکار ہیں نہتیں خالی ہاتھ ہیں نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں نہ ان کے پاس سامان ہے لیکن دنیا کی سب سے بڑی طاقہ سے برسرِ پیکار ہیں روزانہ ان کے سینکنوں بچے زبع ہوتے ہیں بچے بچہ ایک بھی قربان ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے سینکنوں بچوں کی لاشیں روزانہ وہاں اٹھتی ہیں روزانہ سینکنوں مائیں قربان ہوتی ہیں کتنے گھر ہیں جن کے سارے افراد ہی قربان ہو گئے گھر بھی گر گئے افراد بھی قربان ہو گئے کوئی ان کے لئے رونے والا بھی نہیں بچا کوئی مر جاتا ہے تو پیچھے لوگ روتے ہیں ان کا دکھ کرتے ہیں ان کی تازیت کی جاتی ہے لیکن وہ سے ایسے ہیں کہ جن کا پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں بچا ہمارے لبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے آپ مدینہ تشریف لائے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی چونکہ ستر صاحبہ شہید ہوئے تھے ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی آپ اکیلے بیٹھ کر حضرت حمزہ کے لئے رونے لگے اور آپ فرماتے تھے اَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بَغَا كِيَ لَهُ بَحْرَحَالَ حَمْزَةُ اس پر تو اب رونے والا بھی کوئی نہیں اس پر میں اکیل ہی روتا ہوں تو یہ غزہ میں تو روزانہ ہو رہا ہے کتنے ایسے ہیں کہ جن پر رونے والا بھی کوئی پیچھے کوئی نہیں بچا اچھنی بڑی قربانی کیوں دے رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں ایک ماں جس کے بچے قربان ہوئے وہ کہہ رہیے یا اللہ اب تو آپ راضی ہیں نا بس ٹھیک ہے اَرَضِيْتَ يَا رَبْ اس عورت کے الفاظ ہیں اَرَضِيْتَ يَا رَبْ سارے بچے لے کر اب تو آپ راضی ہیں نا اور پھر وہ کہہ رہیے اگر آپ اب بھی راضی نہیں ہیں تو میں اور بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے تیری رضا مطلوب ہے ہمارے نبی کو جب تائف میں پتھر لگے آپ لہو لہاں ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے اور آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کیا دعا کی اے اللہ اِلَّمْ يَكُن لَكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي وَلَكَ الْعُطْبَى حَتَّى تَرْضَى اے اللہ انہوں نے جو مجھے پتھر مارے ہیں مجھے ان کے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں اگر آپ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان کے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میں آپ کو راضی کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا حتی تردہ یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں یعنی ہمارے لبینے تائف میں پتھر کھائے اس لئے اللہ راضی ہو جائے تو اللہ پاک کی جو رضا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اب تبلی والے تبلی کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے اور ائمہ امامت کر رہے ہیں خطبہ خطابت کر رہے ہیں مقررین تقریریں کر رہے ہیں مشایخ لوگوں کو اللہ کا نام سکھا رہے ہیں اور مدرسین تدریس کر رہے ہیں جتنے بھی دین کے شعبیں ہیں یہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنی رضا کا ایک اصول بتا دیا ہے کہ میں راضی کن سے ہوتا ہوں ہر پرچہ دینے والا پاس نہیں ہوتا ہر پرچہ دینے والا پاس ہر پرچہ دینے والا پاس نہیں ہوتا پاس وہ ہوتا ہے کہ جس کا پرچہ پرچہ چیک کرنے والے کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ایک اصول بیان کر دیا ہے مجھے راضی کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا یہ جو کریں گے میں ان سے راضی ہوں وہ کیا اصول ہیں ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین قسم کے لوگوں سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے تین جماعتوں سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے کتنی جماعتوں سے کتنی جماعتوں سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ ہو گئے دو اللہ فرماتے ہیں میں ایک تو ان سے راضی ہوں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اللہ کے لئے دین کے لئے اللہ کی رضا کے لئے والانصار اور ان سے بھی راضی ہوں جنہوں نے گھر بار چھوڑنے والوں کو ٹھکانے دیئے ان کی امداد کی ان کی مدد کی ان سے بھی راضی ہوں مہاجرین سے بھی راضی ہوں انصار سے بھی راضی ہوں ایک اور طبقہ ہے ان سے بھی اللہ کہتے ہیں میں راضی ہوں وہ کونے والذین اتبعوہم بے احسان اور ان سے بھی راضی ہوں جنہوں نے ان کی تابداری کی لیکن احسان کے ساتھ تو گویا دو باتیں ایک مہاجرین اور انصار کی اتباع اور ایک احسان یہ دو چیزیں ملیں گی تو تیسرا طبقہ تیار ہوگا علماء سمجھتے ہیں کہ الباء للعلصاق الباء للعلصاق باء ملانے کے لئے ہے والذین اتبعوہم بے احسان وہ کہ جو مہاجرین اور انصار کے متبع ہیں لیکن ان کی اتباع مقرون ہے ملسق ہے ملی ہوئی ہے متصل ہے احسان کے ساتھ یہ جو تیسرا طبقہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضو عنہم میں ان سے بھی راضی ہوں ان سے بھی راضی ہوں اور ان کے لئے بڑی جنتیں ہیں اور یہ ہی اصل کامیابی ہے یہ احسان کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار کی اتباع کرے لیکن احسان کے ساتھ بغیر احسان کے نہیں احسان کے ساتھ احسان کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کی خدمت میں آئے اور آکے کہا مل احسان یا رسول اللہ یہ احسان کیا ہے آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کہ انک تراہو فا ان لم تكن تراہو فا انہو یراک تو اللہ پاکی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے گویا تو اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے جب آدمی کسی بڑی شخصیت کو دیکھتا ہے بڑی شخصیت کو دیکھتا ہے تو وہ صرف یوں نہیں دیکھتا دیکھ کے نظر نہیں پھیر لیتا بلکہ جب دیکھتا ہے تو اس میں گم ہو جاتا ہے اس میں مگن ہو جاتا ہے اس میں کھو جاتا ہے اس میں کھو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ اللہ پاکی عبادت ایسے کرو گویا اللہ سامنے ہے اور تم اللہ میں کھو گئے ہو ڈوب گئے ہو استغراک آ گیا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاکُ اور اگر اس درجے کا استغراک حاصل نہیں ہے تو کم از کم اتنی اتنا بھیان تو رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے بھئی کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے کاریسہ بیٹھے ہوئے ایک بچے کو کسی نے ایک بچے نے دوسرے بچے کو چٹکی یوں چٹکی لگائی اس کو آیا غصہ اس نے سوچا کہ اس کو ایک تپڑ مارو لیکن دیکھا کاریسہ دیکھ رہے ہیں تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا تپڑ نہیں مارا کیوں نہیں مارا اس لئے کہ کاریسہ کاریسہ دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اگر تجھے وہ استغراق حاصل نہیں ہے جو اللہ پاک کو دیکھنے سے حاصل ہوگا تو پھر کم از کم اتنا دھیان تو رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنخ آپ کو دیکھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں احسان تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محاضرین اور انسار کی اتباع کرنے والوں سے بھی میں راضی ہوں بشرتے کے ان میں احسان ہو ان میں احسان ہو یعنی یہ والی کیفیت ہو اللہ پاک سے اتنا قیرہ تعلق ہو کہ جب کوئی نیکی کا کام کریں تو ایسے کریں گویا اللہ کو دیکھ رہا ہوں بیان کریں اس تصور سے اللہ دیکھ اللہ کو دیکھ رہا ہوں تقریر کریں اس تصور سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں گشت کریں اس تصور سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور میدانِ کارزار میں کفار سے برسرِ پیکار ہوں تو اس تصور سے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں تو اس تصور سے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں قرآن کا درس دیں حدیث کا درس دیں تو اس کیفیت سے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں سبق پڑھ رہے تقرار کر رہے متعنی کر رہے یا پڑھا رہے اس تصور سے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں احسان اور یہ جو خانقاہی نظام ہے یہ جو خانقاہی نظام ہے مشایخ سے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں پھر ان سے ذکر اذکار لیتے ہیں پھر ذکر کی پابندی کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں مشایخ کی تمام محنتوں اور تمام خانقاہی محنتوں کا جو مقصود ہے وہ یہ احسان ہے جو لوگ مشایخ سے بیعت ہوتے ہیں کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے کسی بزرگ سے ذکر لے لیا ان سے اصلاح کروا لی ان سے اپنا تذکیہ کروا لیا اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں صفت احسان حاصل ہو جائے اور یہ صفت احسان اتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے اس کو شرط کار دیا ہے وَالَّذِينَ تَبْعُوهُم بِعِحْسَانِ اگر اتباع احسان کے ساتھ ہے تو پھر میں راضی ہوں اگر بغیر احسان کے تو راضی نہیں ہوں اب بتائیے ایک مدرس کے لیے احسان کتنی ضروری ہے ایک تبلیغ والے کے لیے احسان کتنا ضروری ہے اور ایک مجاہد کے لیے احسان کتنا ضروری ہے اور ایک خطیب اور امام کے لیے اور ایک مدرسے کے طالب علم کے لیے اور ایک اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں ریگستانوں جنگلوں میں دردر کے دھکے کھانے والے کے لیے صفت احسان کتنی ضروری ہے اسی وجہ سے ہمارے مشایخ نے ہمیشہ اس کا التزام کیا اس کی پابندی کی ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں چاہے وہ مدرسے کی لائن کے بزرگوں چاہے وہ تبلیغ کی لائن کے بزرگوں چاہے وہ جہاد کی لائن کے بزرگوں چاہے وہ تبلیغ کی لائن کے بزرگوں چاہے وہ تصنیف اور تعلیف کی لائن کے بزرگوں چاہے وہ سیاسی محنت کی لائن کے بزرگوں چاہے وہ تحریکِ آزادی کے بزرگوں سب کے سب کسی بزرگ سے ضرور جڑ کر انہوں نے صفت احسان کو حاصل کیا اور تصوف کی محنت کی اور سلوک کی محنت کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قیفیت عطا فرمائی ہمارے ایک بزرگ گزریں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف الی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ابھی نئے نئے مدرسے سے فارغ ہوئے تھے نوجوان تھے تو کہیں گئے ہوئے تھے تو واپس آتے ہوئے مراد آباد سے ان کا گزر ہوا مراد آباد ایک علاقہ ہے مراد آباد انڈیا میں وہاں بے ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے ان کا نام تھا مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی فضل الرحمان نہیں فضل رحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے بزرگ تھے حضرت ثانوی نے سوچا کہ اس طرف کو آیا ہوں تو حضرت کی زیارت کرتا جاؤں چنانچہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت گھر میں تھے پتا چلا کہ کوئی مولی صاحب آئے ہیں ملنے کے لئے تو حضرت باہر تشریف لائے حضرت نے ان سے فرمایا آپ یہیں ٹھہر جائیں پراہ سے ملاقات ہوئی پھر وہ اپنے گھر سے حضرت ثانوی کے لئے ابھی نوجوان تھے ان کے لئے کھانا لے کر آئے ان کو کھانا کھلایا پھر بات چیت ہوتی رہی آپ کہاں رہتے ہیں کیا پڑھا ہے کہاں پڑھا ہے سارا انٹرویو لیا ان کا پھر اس کے بعد حضرت ثانوی فرماتے ہیں مجھے فرمانے لگے مولی اشرف علی میں تمہیں کیا بتا ہوں جب میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ مجھے پیار کر رہا ہے جب میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ پاک مجھے پیار کر رہا ہے پھر فرمانے لگے مولی اشرف علی حدیث بھی پڑی ہے کہ جی بخاری شریف پڑی ہے کہ جی بخاری شریف منگوائی اور کہا مولی اشرف علی صاحب اس میں سے کچھ پڑھ کے تو سناو کہتے ہیں جو ہی میں نے کتاب کھولی تو حدیث تو میں نے پڑی تھی دور حدیث تو مکمل کیا تھا بخاری شریف تو ساری پڑی تھی لیکن اب حضرت کے سامنے بیٹھ کر جب حضرت کے حکم پر میں نے بخاری شریف کو کھولا اور میں نے چاہا کہ میں پڑھوں تو مجھ سے پڑھ ہی لے جائے مجھے ایسے محسوس ہو جیسے حضور میرے سامنے ہو مجھ سے پڑھ ہی لے جائے فرمان لگے بھائی بولی اشرف علی پڑھو نا پڑھو نا اب مجھ سے پڑھ ہی لے جائے یہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کا اثر ہوتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں سے تعلق انسان کو بدل دیتا ہے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے ہمارے مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو اپنی صدی کے مجدد ہیں مجدد دوران بانی تبلیغ مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے آلم بھی تھے بہت بڑے اللہ والے تھے مولانا منظور نومانی اور مولانا الزرحسن رحمت اللہ یہ دونوں حضرات بیعت تھے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے ان سے بیعت ہے ایک دن حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری فرمانے لگے بھائی مولی صاحب میری تو رائے یہ ہے کہ تم دونوں ابھی نظام الدین چلے جاؤ مولی علیہ صاحب اس وقت ہزاروں میل کی رفتار سے ترقی کر رہے ہیں اور ان کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے تم ان کی صحبت میں جا کے وقت گزارو اس لئے کہ ان کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اتنے بڑے اللہ والے تھے مولانا علیہ صاحب اور یہ اللہ والے کیسے بنے خود نہیں بنے ان کو کسی نے بنایا تھا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایرون تاغلام شمس تبریز نشد کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی کوئی لوہا تلوار اور خنجر نہیں بنتا چھری نہیں بنتا مولوی مولا نہیں بنتا مولوی مولائے روم نہیں بنتا جب تک کہ وہ کسی شمس تبریز کے قدموں میں جا کے نہ بیٹھے اور ان کی جا کے خدمت نہ کرے اور ان کی صبح سے استفادہ نہ کرے تب تک وہ مولائے روم نہیں بن سکتا یہ مولانا روم کے اشار ہیں مولانا علیہ صاحب اس سے بڑے خود نہیں بنے کسی بنانے والے نے ان کو بنایا جنہوں نے بنایا ان کا نام تھا امام ربانی مولانا رشید امدگنگوہی رحمت اللہ علیہ تیرہ برس ان کی خدمت میں رہے کتنے برس تیرہ برس ان کی خدمت میں رہے جب ان کا انتقال ہو گیا تو مولانا علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا حضرت میرے شیخ تو دنیا سے رخصت ہو گئے اب مجھے آپ بیعت کر لیں تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا بھائی مولی علیہ صاحب بات یہ ہے کہ میں تو ہوں سیاسی آدمی کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی جیل میں کبھی مدرسے میں کبھی ادھر کبھی ادھر تو آپ کو پورا فائدہ نہیں ہو سکے گا لہٰذا آپ مولانا خلیرم السہرنپوری سے جا کے بیعت ہو جائیں چنانچہ مولانا علیہ صاحب مولانا خلیرم السہرنپوری صاحب سے بیعت ہوئے اور بیعت ہونے کے بعد ان کے ساتھ ایک عرصے تک رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کو اپنی اجازت اور خلافت دی پھر اس کے بعد انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا ہمارے سارے بزرگوں نے دین کی محنتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو کامل طریقے سے حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کی اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھا اہل اللہ کی صحبت میں رہے اور ایک عرصے تک رہتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کی دولت دی اپنی معرفت کی دولت دی اپنے عشق کی دولت دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت بخشی تصوف کی ساری محنتوں کا مقصود احسان ہے تصوف کی ساری محنتوں کا مقصود کیا ہے احسان جس کی قرآن میں شرف لگائی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہم واعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فيها ذالک الفوز العظيم یہ دولت جو سب سے بڑی دولت ہے یعنی اللہ کی رضا یہ ساری محنتوں کو کیا احسان رہ گیا تو نہیں ملے گی احسان کے ساتھ ملے گی اس لیے صفت احسان کا حاصل کرنا کیفیت احسان کا حاصل کرنا ایک مجاہد کے لیے بھی لازمی ایک مبلغ کے لیے بھی لازمی ایک مدرس کے لیے بھی لازمی ایک طالب علم کے لیے بھی لازمی ایک محدث کے لیے بھی لازمی ایک فقیل کے لیے بھی لازمی ہر ایک کے لیے لازمی ہے ایک عامی آدمی کے لیے بھی لازمی ہے آج اس طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے دین کا کام ہو تو رہا ہے لیکن اس میں جان نہیں ہے دین کا کام ہو رہا ہے جان نہیں ہے منا نہیں ہے اس میں پہلے مدرسوں میں اتنے طلبہ نہیں ہوتے تھے تھوڑے طلبہ ہوتے تھے اب بہت طلبہ ہیں اللہ کے فضل سے پاکستان میں لاکھوں طلبہ وفاق کے تحت مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور وفاق کے علاوہ تو پتہ نہیں اور بھی کتنے ہیں لاکھوں طلبہ ہیں لیکن یہ جو لاکھوں طلبہ ہیں ان کی اپنی زندگی میں بھی پورا دین نہیں ہے یہ بھی بدنگاہی کرتے ہیں یہ بھی غیبتیں کرتے ہیں یہ بھی گانے چھک چھک کے سنتے ہیں یہ بھی ڈرامے دیکھتے ہیں یہ بھی استادوں پہ تنقید کرتے ہیں یہ بھی آپس میں لڑتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پہ اپنے دل میں اوروں کے لئے بغض رکھتے ہیں کینا رکھتے ہیں حالانکہ مدرسے کی طالبہ ہیں کیوں؟ اس لئے کہ طالب علم تو ہو گئے لیکن اصلاح نہیں ہوئی اللہ سے طالب مضبوط نہیں بنایا ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مدرسے کا طالب علم اللہ پاک کا ولی ہوتا تھا اللہ کا ولی ہوتا تھا مدرسے کا ایک طالب علم پہلے مدرسے میں طلبہ نہیں رہتے تھے طلبہ کچھ مدرسے میں رہتے تھے کچھ مختلف مساجد میں رہتے تھے ابھی بھی کے پی کے میں کئی جگہ ایسے ہے کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں پھر تقسیم ہو جاتے ہیں مختلف مسجدوں میں اس مسجد کے محلے والے ان کو کھانا کھلاتے ہیں ابھی بھی کے پی کے میں کئی جگہ ایسے ہے تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا ایک طالب علم سبق پڑھتا فارغ ہو کے واپس چلا جاتا صبح کو پھرا جاتا ایک دن وہ ایسے آرہا تھا مدرسے کی طرف تو ایک عورت دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی اس عورت نے نوجوان طالب علم کو آتے دیکھا تو اسے کہا میرا خاون سخت بیوار ہے اور اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے میں عورت ذات ہوں میں اسے نہیں اٹھا سکتی آپ میری مدد کریں گے اس کو اٹھانے میں نوجوان عورت ہے اور کہہ رہی ہے میرا خاون تکلیف میں ہے آپ میری مدد کریں اس کو اٹھانے میں بچارہ طالب علم رہم دل تھا اس نے کہا جی بالکل بہن میں ابھی آ جاتا ہوں وہ گھر میں داخل ہوا جو ہی گھر میں داخل ہوا تو عورت نے دروازہ بند کر دیا اور کہا مجھے آپ کے ساتھ برائی کرنی ہے ایک عورت کہہ رہی ہے نوجوان ایک طالب علم کو جو کہ نوجوان ہیں یہ اس زمانے کے طلبہ تھے طالب علم نے کہا مجھے دھوکہ نہ دو میں مدرسے کا طالب علم ہوں مجھے گندہ نہ کرو میرے دامن کو داگدار نہ کرو دین بدنام ہو جائے گا مجھے جانے دو اس نے کہا اگر تم جانے لگے تو میں چیخوں گی اور کہوں گی یہ میری عزت لوٹنے کے لیے میرے گھر میں گھس کے آیا ہے اس سے تمہاری اور زیادہ بدنامی ہوگی لہذا شرافت کے ساتھ مجھ سے برائی کرو جب اس نے دیکھا کہ عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے پیشاب آیا ہے بھوزور کا میں پیشاب کرلوں کا کرلو بیت الخلا میں گیا اس زمانے میں ڈبلیو سی نہیں تھے کموٹ نہیں تھے انٹرین ہوتی تھی اس پر پاہانہ کرتے تھے تو پاہانہ پڑا ہوا تھا اس نے بیت الخلا میں جا کے سارا پاہانہ اٹھا کے اپنے سارے جسم پر مل لیا پاہانہ اٹھا کے اپنے جسم پر مل لیا پورے جسم پر پاہانہ گندہ بدبو اب باہر نکلا اب عورت نے جو دیکھا کہ بدبو پاہانہ تو کہا نکلو یہاں سے بھگا دیا ان کو اب یہ بیچارے گئے جا کے کسی کونے پہ کسی نہر پہ جا کے اپنے آپ کو پاک کیا اپنے کپڑوں کو پاک کیا اور پاک صاف ہو کے سبق میں پہنچے لیکن دیر ہو گئی تھی سبق میں دیر ہو گئی تھی یہ اس زمانے کے طلبات تھے اور ان کے پھر استاد بھی ویسے تھے چنانچہ جب سبق میں پہنچے تو تاخیر سے پہنچے جب جا کے سبق میں بیٹھے تو استاد محترم فرمانے لگے آج مجھے کسی طالب علم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے وہ کون ہے آج مجھے کسی طالب علم سے کیا آ رہی ہے جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے وہ تو پاکھانہ تھا اما من خاف مقام ربه ونہا نفس ان الهواء فإن الجنة هي المأوى ولمن خاف مقام ربه جنتان زواتا افنان فبئی آلائے ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان فبئی آلائے ربکما تکذبان فیہما فاقہت ونخل ورمان فبئی آلائے ربکما تکذبان جو اللہ پاک سے ڈرے وہ پکا جنتی ہے جو اللہ پاک سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے پکا جنتی ہے اس صاحب کہنے لگے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اس طالب علم کو بلایا سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو کیوں آ رہی ہے اس نے سارا ہوا کیا بیان کیا آج ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں لیکن گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں اگر مواقع مل جائیں تو کیسے بچیں گے اور کیوں ہم ایسے ہیں اس لیے کہ ہمیں اہل اللہ کی صحبت میسر نہیں ہے ہمیں اہل اللہ کی صحبت میسر نہیں ہے صحبتِ صالح ترہ صالح کنت صحبتِ طالح ترہ طالح کنت صحبت میسر نہیں ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف ہمارا دیان نہیں ہے اس لیے آپ سارے دوستوں سے درخواست ہیں اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں اور ان سے اللہ پاک کا تعلق سیکھیں ان کی صحبت میں رہ کر اپنے دل میں اللہ پاک کے تعلق کی شما جلائیں اللہ کے تعلق کا چراغ جلائیں اپنے اندر کو منور کریں اپنے اندر کی ساری ظلمتیں دور کریں اتنی دور کریں کہ ہماری نظر میں سونے کی اینٹ اور مٹھی کی اینٹ برابر ہو جائیں ابھی تو کسی مدرسے میں کوئی افسر آ جائے نہ افسر تو سارے طلبہ اس کو دیکھنے لگ جاتے یہ کون ہے بہت بڑا آدمی ہے اس کی گاڑی کو دیکھتے ہیں اوپر سے بھی نیچے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی اس کے دروازے کیسے ہیں اس کی بتیاں کیسے ہیں اس لیے کہ یہ گاڑیاں ان کو اچھی لگتی ہیں یہ گاڑیاں ان کو اچھی لگتی ہیں گاڑیوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے حالانکہ یہ گاڑیاں اور یہ کوٹھیاں اور یہ بنگلے اور یہ سب کچھ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو کانت الدنیا تعدل انداللہ جناح بعوزت ماثقہ منہا کافرن شربت ما اگر ساری دنیا کے ساز و سامان کی قیمت اللہ پاک کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے دنیا کچھ نہیں ہے کچھ رہی کچھ رہے ہیں اس لئے آپ سب سے ذرخواست ہیں کہ اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں اللہ کی محبت کو سیکھیں تیار ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی اور پھر اپنی ذات سے بھی ہم نیک بننے کی کوشش کریں اور اوروں کو بھی نیک بنانے کی محنت کریں اور ان کو بھی نیک بنانے کی محنت کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دروش شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم اے اللہ اے اللہ ہم تیرے کمزور گناہگار بدکار خطاکار آجز اور مسکین بندے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما ہمارے رات کے گناہ بھی معاف فرما ہمارے دن کے گناہ بھی معاف فرما اللہ ہمیں اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے ہم بھول گئے اللہ وہ بھی معاف فرما اے اللہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں اے اللہ گناہوں میں دھسے پڑے ہیں اے اللہ ان گناہوں سے ہم نہیں نکل سکتے اے اللہ ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا جب تک کہ کوئی باہر کا رسی پھینک کے اسے باہر نہ نکالے اے اللہ ہم خود گناہوں سے نہیں نکل سکتے اے اللہ ہم جتنا زیادہ زور لگاتے ہیں اتنا زیادہ گناہوں میں چلے جاتے ہیں روزانہ نیت کرتے ہیں آج میں نے بدنگاہی نہیں کرنی اے اللہ پھر ہو جاتی ہے اے اللہ روزانہ نیت کرتے ہیں میں نے زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا اے اللہ پھر یہ غلط استعمال ہو جاتی ہے اے اللہ میں روزانہ نیت کرتے ہیں کہ آج دل کو اپنے تیرے غیر کی طرف مائل نہیں کرنا مگر پھر یہ دل تیرے غیر کی طرف مائل ہو جاتا ہے اے اللہ اب تو ہم نیت کر کر کے تھک گئے ہیں اے اللہ اب تو شیطان ہم پہ مایوسی تاری کر رہا ہے اے اللہ اب تو ہمیں شیطان بتا رہا ہے کہ تم شاید کبھی نہیں صدر سکتے تم شاید کبھی بھی پرہزگار نہیں بن سکتے اے مالک الملک ہماری مایوسی کو ختم کر دے ہمیں اپنی رحمت کی چادر ڈال کے ہمیں پرہزگار بنا دے ہمیں متقی بنا دے اے اللہ ہمیں متقی بنا دے اے اللہ ہمیں متقی بنا دے اے اللہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ ایک بزرک کی زندگی ایسی تھی کہ چالیس برس تک کسی گناہ لکھنے والے فرشتے کو کسی گناہ کو لکھنے کا موقع نہ ملا اے اللہ چالیس برس تک جب گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا تو اے اللہ یہ اتنے پرہزگار خود سے تو نہیں ہوئے اے اللہ تیری توفیق سے ہوئے اے اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے دے ہمیں بھی گناہوں سے نجات دے دے ہمیں بھی گناہوں سے نجات دے دے ہماری درنگی ختم کر دے اے اللہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے بزرگ ہیں لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہیں ہماری ٹوپی پگڑی نے اے اللہ ہمارے عیوب کو چھپا رکھا ہے اے اللہ ہمارے سفید لباس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں اے اللہ لیکن ہمارے اندر کا تجھے پتا ہے ہم اندر سے گندے ہوئے پڑے ہیں ناپاک ہوئے پڑے ہیں اے مالک الملک ہماری درنگی کو ختم کر دے ہمیں یک رنگ کر دے ہمیں یک رنگ کر دے ہمیں اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ دے ہماری نگاؤں کو پاک کر دے ہمارے دلوں کو پاک کر دے ہمارے کانوں کو پاک کر دے ہماری شرمگاؤں کو پاک کر دے ہمارے سینے کو صاف کر دے ہمارے دل کو اپنی محبت سے لبریس کر دے اے اللہ اپنے نبی کی محبت سے لبریس کر دے اے اللہ اے اللہ تیرا نام لیتے لیتے ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں اے اللہ تیری طرف نسبت سے ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں لیکن اب بھی تیرے نام کی مٹھا سے ہم محروم ہیں اے اللہ سجدے کے شرور سے محروم ہے اے اللہ ساری زندگی سجدے کر کر کے ہمارے گھٹنوں پہ نشان پڑ گئے ہیں لیکن اے اللہ تیری محبت کا کوئی سجدہ اب تک ہمیں نصیب نہیں ہوا اے اللہ تیرے کلام کو محبت سے پڑھنا ہمیں نصیب نہیں ہوا اے اللہ آدھی رات کو اٹھ کے تیری محبت میں رونا اے اللہ تجھ سے باتیں کرنا اے اللہ تجھے دل کا حال سنانا تیرے سامنے دکھ درد رکھنا اے اللہ اس سے ابھی تک ہم محروم ہیں اے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دنیا کی سب سے لذیذ پرین چیز وہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے تنہائی میں آنسو بہانہ ہے اے اللہ ہمیں اس آدھی رات کے تیری محبت میں رونے کی لذت سے آشنا کر دے اے اللہ آشنا کر دے اے اللہ آشنا کر دے اے اللہ والذین یبیتون لربہم سجدن و قیامن کا ہمیں مستاق بنا دے تتجافہ جنوبہمان المداجر کا ہمیں مستاق بنا دے کانو قلیلم من اللیل ما یحجعون و بالاسحارہم یستغفرون کا ہمیں مستاق بنا دے اے اللہ قم اللیل الا قلیلا نصحو اون قس منہ قلیلا کا ہمیں مستاق بنا دے اے اللہ یہ قرآن کی آیتیں قرآنی میں پڑھی ہوئی ہیں اے اللہ اے اللہ نہم درسے والوں میں یہ زندہ ہوئیں نہ ہم تبلیغ والوں میں یہ زندہ ہوئیں نہ دین کا کام کرنے والوں میں زندہ ہوئیں اے مالک الملک ان آیات کا اے اللہ ان آیات کی ہمیں چلتی پھرتی تفسیر بنا دے اے اللہ چلتی پھرتی تفسیر بنا دے ہمیں صاحبِ صفات بنا دے اپنی ذات کا یقین دے دے اپنی عظمت دے دے اپنی محبت دے دے نماز کا خشو خضو دے دے علم کا شوق دے دے علم کا نور دے دے ہر ہر سنت کو اپنانے کی کا جنون کے درجے میں اے اللہ شوق دے دے اپنی ذات کا دھیان دے دے ہر وقت اپنی یاد دے دے دل کی غفلت سے نجات دے دے اے اللہ اپنے نبی والے عالی اخلاق دے دے عالی اخلاق دے دے ہر کام میں خلوص دے دے اخلاف دے دے امت کا غم دے دے دین کا درد دے دے اسلام کا بول بالا کر دے کفر کا مکالا کر دے ہمارے بے نمازیوں کو پکا نمازی بنا دے ہماری عورتوں کو پردہ دار بنا دے ہمارے نوجوانوں کو ڈاڑیاں دے دے ہمارے نوجوانوں کو ٹوپیاں پگریاں دے دے اے اللہ عورتوں اور یہ پختونوں کے نوجوانوں نے بھی اے اللہ ڈاڑیاں منڈا دیں اے اللہ ٹوپیاں اتار دیں اے اللہ ان کی عورتوں نے بھی برکے اتار دیے اے اللہ جنہوں نے ساری دنیا کو پردے کا سبق دیا اے اللہ آج ان کی بھی عورتیں بے پرد ہو کر اے اللہ بازاروں میں شاپنگ کرنے نکلتی ہیں اے مالک الملک ہماری عورتیں ہمیں واپس کر دے ان کو دوبارہ سے برکے پہنا دے ہمارے نوجوانوں کے چیروں پہ ڈاڑیاں لیا ان کے دل میں تقوی کا نور پیدا کر دے ان کے سروں پہ ٹوپیاں پگڑیاں پہنا دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم رونا روئے تو کس کا روئے یونیورسٹیوں والے اے اللہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا والا طالب علم وہ تو ہے ہی برائی بے حیائی کے ماحول میں اے اللہ ہم رونا روئے تو کس کا روئے ہمارے مدرسے کے طلبہ بھی اے اللہ تقوی سے محروم ہیں اے اللہ تیری محبت سے محروم ہیں یہ بھی تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اے مالک الملک ہمارے بچے ہمیں واپس کر دے تقوی کا ماحول قائم کر دے اسلام کا بول بالا کر دے کفر کا وکالا کر دے خصوصا غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما حماس کے مجاہدین کی مدد فرما اے اللہ ان کی مدد فرما ان کو آفیت دے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا وہ پیاسے ہیں انہیں پانی پلا وہ بیمار ہیں زخمی ہیں ان کے علاج کا انتظام فرما اے اللہ وہ بے گھر ہیں انہیں سر چھپانے کو جگہ عطا فرما اے اللہ اے اللہ جن کے بچے شہید ہو گئے جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما ملیہ میٹ فرما عبرت کا نشان بنا تباہ و برباد فرما اے اللہ تباہ و برباد فرما ملیہ میٹ فرما ان کو عبرت کا نشان بنا دے اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما ہمارے مکہ کی حفاظت فرما ہمارے مدینہ کی حفاظت فرما ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرما اے اللہ تبلیغ کام کی حفاظت فرما آپس کے انتشار کو ختم فرما کام کرنے والوں کو چھے صفات اتا فرما اے اللہ مدارسِ دینیاں میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما مدارسِ دینیاں کی حفاظت فرما مدارسِ دینیاں کی ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما اے اللہ جن خانکاؤں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانکاؤں کی حفاظت فرما اہلا جہاں خانکائیں نہیں ہے اپنی رحمت سے وہاں خانکائیں قائم فرما صاحب نسبت اہلاللہ تیار فرما اہلا ہماری انٹرنیٹ میں ڈوبی ہوئی نسل اہلا ان کا علاج ان خانکاؤں میں ہے اہلا ان کے روحانی مرضوں کا علاج ان خانکاؤں میں ہے ہماری ساری نسل بیمار ہو گئی ہے لیکن خانکائیں نظر نہیں آتی اہلا چپے چپے پہ خانکائیں قائم فرما صاحب نشبت اہلاللہ تیار فرما ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما علماء حق کی حفاظت فرما اقامت دین کے لئے ان کی کوشش ان کو کامیاب بنا اے اللہ ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرما اس کی سرحدات کی حفاظت فرما اس کی افواج کی حفاظت فرما اس کے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت فرما اے اللہ اس کی معیشت کو سود سے پاک فرما جو اسلام اور ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت اتاو فرما جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کر دفع دور فرما اے اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا اے اللہ بیماروں کو صحت اتاو فرما مکروز ان کے کرزیں اتار دے بے گھروں کو گھر دے دے جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا ہمارے بچوں کو باعدب بنا بانصیب بنا باعدب بنا بانصیب بنا قرآن پاک کا پکہ حافظ اور قرآن کا عاشق بنا عالم ربانی بنا متقیوں کا امام بنا اپنے دین کا دائی بنا کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اہل حق کا ساتھی بنا اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما محتمم صاحب کو اپنا اے اللہ اپنا قرب خاص اتا فرما نازم صاحب کو اپنا قرب خاص اتا فرما تمام مدرسین اور معاونین کو اپنا قرب خاص اتا فرما تمام طلبہ کو اے اللہ تقوی کا نور اتا فرما علم کا نور اتا فرما اے اللہ اس مدرسے کے فیض کو تا قیام قیامت جاری اور ساری فرما اے اللہ جیسے تُو نے دارلوم دیبند کو قبول کیا مظاہر علوم سہارنپر کو قبول کیا اے اللہ دارلوم ڈابھیل کو قبول کیا اے اللہ اس مدرسے کو بھی قبول فرما اے اللہ یہاں بھی صاحب نسبت اہلاللہ علماء ربانیجین تیار فرما علماء ربانیجین تیار فرما اے اللہ بے قصور قیدیوں کو آفیہ سے آزاد فرما اے اللہ جہاں جہاں بے مظلوم مسلمان جیلوں میں ہیں آفیہ سے ان کو رہائی اتا فرما خصوصا ہماری بہن آفیہ صدیقی کو رہائی اتا فرما اے اللہ ہمارے سانے کہنے سننے اور بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنی رضا کا ذریعہ بنا اس میں جو کوتائیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے ما فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے اکابر کو صحت اور آفیت والی لمبی زندگی اتا فرما ہمیں ان سے کامل استفادے کی توفیق اتا فرما ہمارے جو بڑے اور ہمارے جو پیارے دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو منعور فرما ہماری طرف سے ان پر لا تعداد رحمتیں نازل فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ہماری دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ اس سارے مجمع کے دل میں جو جائز ارمان ہو اپنی رحمت سے پورے فرما اے اللہ ان سب کو جو پریشانی ہو اے اللہ وہ ساری پریشانیاں سب کے دور فرما اس سارے مجمع کو اپنا کامل ولی بنا دے اے اللہ کامل ولی بنا دے یہ سب تیری محبت میں جمع ہوئے تھے اے اللہ اپنی محبت کا نور ان سب کے دلوں میں ڈال دے ان سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے ہماری دعاوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاوں کے تفیل قبول فرما آمین وَسَلَّ اللَّهُ لَلْنَبِيِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ برحمت کے آرحمن الرحمن الرحمن